تو بہت زیادہ طویل مجلس نہیں پڑھوں گا مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے اجانے کرامی پشت پہ اگر عام بچہ بھی سوار ہو جائے تو فوراں پشت سے اتار دیا جاتا ہے اگر کوئی بزرگ سجدے میں چلا جائے تو ایک بچہ اگر پشت پہ سوار ہو جائے فوراں اتار دیا جاتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے تشیعہ کا عقیدہ یہ ہے امام حسن حسین علیہ السلام دونوں معصوم ہیں توجہو وہ معصوم ہیں اگر وہ جانتے ہیں یہ میرے نانا رسول اللہ ہے ان کی نماز ہے یہ عصمت کے منافی ہے کہ پیمبر کی نماز میں کوئی معصوم خلل ڈالے نہیں پہنچا پایا تو امام حسین علیہ السلام رسول خدا کی نماز میں تاخیر نہیں کروا رہا ہے بلکہ امت کو سمجھا رہے ہیں دیکھو میں وہ ہوں اگر پشتے رسالت تین برس کے سن میں جاؤں تو رسالت کے سجدے کو طول ہوتا ہے سرورک آئنات نے ستر مرتبہ سبحان اللہ فرمایا یہاں تک کہیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کیا بات ہے رسول خدا کبھی اتنا طویل سجدہ نہیں کرتے تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے میرے بھائی میرے بچے سب سن رہے ہیں تین مرتبہ مصحب ہے ایک مرتبہ واجب تین مرتبہ مصحب پانچ یا سات مرتبہ تو سرورک آئنات اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں ستر مرتبہ یا بہتر مرتبہ مورخین نے لکھا سرورک آئنات نے سبحان اللہ کہا اور سب کے سب دیکھ رہے ہیں کہ پوش پہ ایک بچہ سوار ہے اللہ نے رسول خدا کو اس مقام پہ کہا میرے حبیب رک جائیے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ وہ حسین ہے جس نے نماز کو بچانا اور حضرت آنے کے رامی جناب سرورک آئنات سے امام حسین علیہ السلام فرمائیں کہ نانا آپ نے ستر بہتر مرتبہ سبحان اللہ کہا اور خود سجدے سے سر اٹھا لیا نانا میں کربلا جب جاؤں گا سجدے میں جاؤں گا خود سر لے کے جاؤں گا خود سر اٹھاؤں گا رہے ہیں نانا میں آپ کے اس سجدے کا ہر جگہ پہ دنیا کے اندر پرچار کروں گا جناب سرور کائنات علیہ السلام سے محبت محبوب خدا جناب رسول خدا حبیب اللہ یعنی محبوب خدا اللہ کو جس سے سب سے اعداد محبت وہ رسول خدا اور ان رسول خدا کے محبوب کا نام حسین اللہ کے محبوب کا نام رسول اللہ محمد مصطفیٰ اور رسول خدا کے محبوب امام حسین امام حسین کے محبوب کا نام ہے علی اکبر میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے فضائے میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکے رات کے ریڑ بگ رہا ہے اور انہیں دو بجے آپ اس محبت سے سننے آئیں جس عقیدت سے کہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ خستگی محسوس نہیں کر رہے جب آپ کے چہرے بلکل ترو تازہ محسوس ہو رہے ہیں یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے آرام کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور فرش عذاب پہ جب آتے ہیں تو بلکل ترو تازہ محسوس ہوتے ہیں میں چہرے دیکھ رہا ہوں میں بہت سوچ رہا تھا آج سارا دن کہ میں آپ کی خدمت میں کیا مطالب پیش کروں گا تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ کیوں نہ میں اللہ کے حبیب رسول خدا کی شبیہ کے فضائل کو پیش کروں ہم شکل پہ امبر ہیں اور میں حدیث پیش کر رہا ہوں خود جناب سیدو شہدہ کی مجمج اس توجہ سے مجھے دیکھ رہا ہوں اسے محبت سے سنتے رہیے گا میں چاہتے ہیں کہ جناب سیدو شہدہ نے مولا علی اکبر علیہ السلام کو پھیجا تو یہ جملہ فرمائے میدان کارزار میں میدان کربلا میں جنگ کے لئے تو آپ نے فرمایا اللہم اشیر پروردگارہ تو گوا رہنا قد برازہ الیہ غلام اشبہ الناس و رسولت قرآن میں کئی مرتبہ لفظ غلام استعمال ہوا یہ اردو والا غلام نہیں ہے توجہ چاہوں گا یہ غلام جوان کے لئے استعمال ہوتا ہے پچے کو کہتے ہیں سبی سواد بے یہ سبی اور جب ایک خاص مرحلے میں لڑکا داخل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں فتح مرد فتح شاید آپ کے ذہن میں ہو لا فتح الا علی کوئی جوان نہیں سوائے علی کے میں ممنون ہوں آپ کی محبت کا کہ آپ میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو اس طرح سے محبت سے سن رہے ہیں اور قبول فرمارہے ہیں تو فتح جب ایک جوانی کے مرحلے میں چلا جائے لیکن اس سے پہلے کے مرحلے کو غلام کہا جاتا ایزانہ گرامی اسی لئے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ سرورے کائن جناب سید شہدہ کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کڑیل جوان تھے کیوں کہ آپ نے فرمایا ایک نو جوان کو بھیج رہا ہوں غلام یہ جو ہے حضرت یحیٰ کے لیے یا دوسرے انبیاء کے لیے اللہ نے قرآن میں سمال کیا یہی لفظ سمال کیا وہی جناب امام حسین نے لفظ سمال کیا اللہم اشہد اللہ پروردگارہ لشکر یزید پر گوا رہنا کہ میں ان کے مقابلے میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی سب سے زیادہ مشابہ ہستی ہے سب سے زیادہ شبیح شبیح اب یہ شیعہ قوم کو کون لفظ سمجھانے کی کیا ضرورت ہے شبیح کی جب آپ علم نکالتے ہیں تو کہتے ہیں شبیح علم یہ وہ علم نہیں جو کربلا میں تھا یہ اس کی شبیح ہے جب آپ تابوت برامت کرتے ہیں تو کہتے ہیں شبیح تابوت یہ کربلا والا تابوت نہیں لیکن یہ اس کی شبیح ہے شبیح زلجنہ یہ امام حسین کی سواری نہیں یہ اس کی شبیح ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلکل سلامت پر محمد وآلہ محمد سوجہ فرما رہے ہیں زیادہ کی رامی پھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ وہ بچے جو نوجوان ابھی شاید نہ پہنچے ہوں یہ شیعہ سنی مجمع مشترک ہے جس محبت سے آپ سننے پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے سلامت رکھیں میرے بھائیوں کا زیادہ کی رامی کربلا کے علم کی شبیح ہے پھرائرہ وہی ہوتا کربلا کے علم پہ پنجہ نہیں تھا پھرائرہ تھا لیکن جب آپ علم پر آمد کرتے ہیں اس پہ پنجہ ہوتا کیوں جناب ابباس کا بازو قلم ہوا تھا اس لئے ہم پنجہ نصب کرتے ہیں اس کے نیچے ایک چاند ہوتا ہے کیونکہ قمر بنی حاشم کا علم ہے وہاں مشکیزہ ہوتا کیونکہ وہ سقائے سکینہ ہیں لیکن آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ وہ جو علم برامد ہوتا ہے اس پہ جو ہاتھ سے کبھی بند ہو اوجہ ہو پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے جب بھی علم برامد ہوگا ہاتھ کھلا ہوگا کبھی ہاتھ بند نہیں ہوتا یہ کھلا ہاتھ بتا رہا ہے جو آج بھی حسین ابن علی کی بیعت کے لیے آنا چاہتا ہے آ جائے محبتوں کا ممنون میں جانے کے رہے میں کہاں جو جملہ پیش کر رہا ہے شبیح میں وضاحت کر رہا تھا جناب امام حسین علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا علی اکبر شبیح پیمبر ہے دیکھیں اہل علم کا مجمعہ مولانا موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں بہت بہت قابل شخصیات موجود ہیں یہاں پر اس وقت عربی عدبیات کے واقف افراد موجود ہیں توجہ ہو مجمع کی رات کے اس پہر میں جیسے محبت سے سن رہا ہے عزیزان اکرامی جناب سید شہدانہ نے کہا علی اکبر شبیح پیمبر ہے فرمایا اشبہ الناسب رسولک پرور دکھا رہا جو سب سے زیادہ مشابہ ہیں اگر پہنچ چکا ہے ہم نہیں کہتے اللہ کبیر ہے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اکبر سب سے بڑا اشبہ سب سے زیادہ شبیح جس محبت سے دیکھ رہا ہے عزیزان اکرامی کیوں سب سے زیادہ شبیح کیوں کہتے ہیں کیوں کہ جناب سیدہ کے لیے ملتا ہے بی 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 شبیح پیمبر چھیں صحابیات کہتی ہیں جب جناب سیدہ چلتی تھی نا تو ساری بی بیاں کہتی تھی لگتا ہے رسول خدا آ رہا ہے بی بی اسی انداز سے سرور کائنات کے انداز سے وہی لگتا تھا کہ پیمبر اسلام ہو بہو رسول خدا کی وجود مقدر اسی طرح نور بی بی کہ وہی حیبت و جلال وہی نورانیت امام حسن کے مطالق ملتا ہے شبیح رسول خدا چھیں ایسے یہ قبلہ کتنی روایات ہیں امام حسن مجتبہ جب مدینہ کے بازار جاتے تھے بازار رک جاتا تھا سب کے سب کہتے تھے شبیح رسول خدا آ گئے ہیں بہت خوبصورت ہے امام حسن بہت خوبصورت لیکن امام حسین اگر فرما رہے ہیں نا اشبہ الناس بے رسول پروردگارہ یہ جو جو جوان ہے کسی کی پیمبر میں اتنی مشابہت نہیں جتنی علی اکبر کی حضرت علی اکبر علیہ السلام اچھا پھر کتنے اگر یہ کہہ دیتے ہیں نا شکل صورت پہ امبر جیسی ہے یہ بھی بہت بڑی بات جناب رسول خدا کو امام حسین سے محبت تھی امام حسین کو رسول خدا سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے کہا اے میرے حسین میں اپنے رسول کی شبیح آپ کو عطا کر رہا امام حسین علیہ السلام کے گھر میں آئے حضرت علی اکبر سب نے دیکھا کہا وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی بھویں وہی سیدھانا بہت خوبصورت ہے حضرت علی اکبر لیکن اگر صرف صورت ویسی ہوتی تو جناب علی اکبر علیہ السلام کو کوئی کمال نہیں چھتی کمال صرف اللہ کا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ایک اور شبیح بنائی لیکن امام حسین فرما رہے ہیں قولاً وفعلاً ومنتقر شکل و صورت میں رفتار و گفتار میں کردار میں چلنے پھرنے میں سخاوت میں علم میں شجاعت میں تمام چیزوں میں پہمبر کی شبیح ہیں صورت جناب علی اکبر کی رسول جیسی تو جناب علی اکبر کا کمال نہیں اللہ کا کمال ہے کہ پہمبر کے شبیح بنایا لیکن کردار جناب علی اکبر کا اپنا ہے کردار میں پہمبر جیسا ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے طبیبِ خدا کا کمال اگر کافر و مشرق بھی دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے ان جیسی رواداری نہیں دیکھی ان جیسا اخلاق نہیں دیکھا سخاوت نہیں دیکھی آئند اللہ چند مراحل کو پیش کروں گا وقت تو گزر گیا چند پہلوں صرف پیش کرنا جاتا پہلے ہی جناب علی اکبر علیہ السلام کی سخاوت اتنے سخی تھے کہ پرانے زمانے میں جب عرب چاہتے تھے نا کہ مہمان آئے تو اپنے گھر میں کچھ آگ جلا دیتے تھے کہ اگر کوئی دیکھے گا کہ ان کے گھر میں دھوان اٹھ رہا ہے تو دستک دے کے لوگ کہتے تھے ہمیں کھانا چاہیے کھانا مانگ سکتے کیوں دھوان اٹھ رہا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سہن میں مسلسل آگ جلدی رہتی تھی چوبیس گھنٹے کوئی کبھی بھی چاہے آکے کھانا مانگ لے صرف اس دور میں نہیں حضرت علی اکبر سخی ہیں آج بھی مانگو ملے گا حضرت علی اکبر علیہ السلام بہت سخی تھی بہت سخی تھی جناب سرور کعنات کی سخاوت ان میں تھی جناب امیر المؤمنین کی سخاوت ان میں تھی امام حسین کی سخاوت ان میں دوسرے شجاعت بہت شجاعت دلیر شاگرت حضرت عباس علیہ السلام کے اگر کچھ پہنچ گئے ہیں تلوار چلانا سیکھی تو اپنے چچا عباس سے نیزہ چلانا سیکھا حضرت عباس سے تیر چلانا سیکھا حضرت عباس سے دیکھیں استاد کو پتا ہوتا میں نے کتنا تربیت کیا کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں نے کئی برس پہلے یہاں پہ آپ کے سوجر بازار میں پیش کیا تھا عزیزانہ کے نامی حضرت عباس سب سے زیادہ بہادر امام کے بعد مولا کائنات مولا حسن مولا حسین کے بعد سب سے زیادہ بہادر حضرت عباس شجاعت تھے شیر تھے آنکھوں سے دشمن کو کھا جاتے تھے جناب عباس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھے اور جب آپ اپنے دانت بھیجتے تھے اور تلوار کھینچتے تھے تو دشمن کا پتہ وہیں پانی ہو جاتے یہاں تک روایات میں میں نے دیکھا مرہوم عیدت اللہ اشتہاردی نے لکھا اپنی کتاب میں حضرت عباس کی جو مطالق مصاحب لکھے کہ جب جناب عباس اترے نہ میدان میں پانی لے جانے کے لیے چار ہزار تیر اندازوں نے راستہ روکا جیسے ہی جناب عباس نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی تو چار ہزار تیر انداز ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتے ہیں اور ہر آدمی عمر ساتھ کہتا تھا بات کیا ہے ایک آدمی ہے چار ہزار صرف تیر انداز چار ہزار تھا نیزہ باز الگ تلوار والے الگ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں گرز والے الگ کہ اتنے تم لوگ ہو ایک آدمی کے آنے پہ بھاگ رہے ہو کہ تجھے نہیں پتہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں جائل جائل یہ میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ شجاعت حضرت علی عبر علیہ السلام کتنے شجاہ ہیں اس ساتھ کو پتہ ہوتا میں نے کیسا تربیت کیا آپ بڑے سے بڑے کسی بھی مارشل آرٹ کے ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیے نا کہیں بے تیرے دو سو شاگر دیں تو وہ کہتا ہے ہیں دو سو کام کے دو ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں اسے پتہ ہوتا ہے میں نے تربیت کیا حضرت عباس علیہ السلام نے سارے جوانانے بنی حاشم کی تربیت کی تھی حضرت قاسم حضرت علی اکبہ سب کی تربیت جناب عباس نے کیا جب جناب عباس علیہ السلام شب عاشور لشکر یزید کو دیکھنے کے لئے گئے نا معاینہ کرے کیوں سپہ سالار چھے لشکر حسینی کی سپہ جیسے رسول خدا کی ہر جنگ کے سپہ سالار مولا کائنات تھے ویسے ہی لشکر حسینی کی سپہ سالار حضرت عباس حضرت عباس علیہ السلام گئے دیکھنے کے لئے کہ میں ان سب سے لڑنا بہت بڑی فوج تھی ساری فوج کو دیکھا اور فوج نے حضرت عباس کو دیکھا اتنا روب تھا غازی عباس کا کہ ساری فوج دیکھ رہی ہے لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ راستہ روک لے جانتے ہیں یہ عباس ابن علی سب کو دیکھنے کے بعد واپس آیا جنب عباس علیہ السلام تو روایت کے الفاظ یہ ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا جنب عباس علیہ السلام کہ حضرت عباس علیہ السلام نے واپس آنے کے بعد فرمایا کہا اے علی اکبر میں سارے لشکر یزید کا معاینہ کر آیا اتنے بڑے لشکر کو میں نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا چار برابر کے حصوں میں تقسیم کیا اے علی اکبر ایک حصے سے سارے اصحاب لڑیں گے ایک حصے سے علی اکبر آپ اکیلے لڑیے گا اور دو حصے فوج سے میں اکیلا مقابلہ کروں گا اے علی اکبر جو میرے مقابلے میں عادی فوج آئے گی نا میں انہیں جلدی سے فننار کر کے آپ کی مدد کو آ جاؤں گا غور فرما رہے ہیں یہ تھے حضرت عباس لیکن انہیں بھی جو سب سے زیادہ یقین تھا وہ حضرت علی اکبر یہ شجاعت حضرت علی اکبر تخاوت شجاعت علم اور ایک آخری پہلو کو پیش کروں گا کہ شبہات کیسی تھی کہ ایک یہودی بہت زیادہ عامال کر رہا تھا پروردگارہ پریشان بار بار جناب موسیٰ سے توصل کرتا پروردگارہ بہت پریشان میری پریشان دور فرما دے خواب اس نے خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی بزرگ ہستی آئیں فوراں سوال کیا آپ حضرت موسیٰ ہیں نہیں پھر آپ کون ہیں کہ میں مسلمانوں کا نبی ہوں کہ آپ کیوں آئیں کہ تُو نے اتنا گڑ گڑا کے مانگا اللہ نے مجھ سے کہا اے میرے حبیب اس کی مراد کو پورا کر دیجئے کہا میرا کام کیا ہوگا کہا مدینہ چلا جا میرا شہر ہے میرا ایک نواسہ ہے نام ہے حسین معلی سبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے جلد نمبر دو میں واقع نہیں کہا وہ ایک مرتبہ یہودی نے کہا اچھا مدینہ جاؤں کہا میرا نواسہ ہے حسین ان کے بارگاہ میں چلے جا کام ہو جائے گا اٹھا مدینہ آیا مسلمانوں سے پوچھا تمہارے نبی کے کوئی نواسہ حسین بھی ہیں کہا یہ کہ تو حسین ہے دنیا میں کہاں ہیں کہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر پہنچا مولا کی بارگاہ میں جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں آیا نا یہودی مولا نے اسے آتے دیکھا مسکر آیا کہا رکھ جا میرے نانا کو دیکھا تھا خواب میں میرے نانا کو خواب میں دیکھا تھا کہا ہاں آپ کو کیسے معلوم کر رکھ مولا نے خاتم کو بلایا کہا جا میرے علی اکبر کو بلانا حضرت علی اکبر علیہ السلام تو شریف لا ہے تو جناب سیدو شہدان نے فرمایا ذرا غور سے دیکھ یہ میرا بیٹا میرے نانا کی شبی نہیں ہے کہ ہو بہو وہی ہیں بس فرق یہ ہے وہ بزرگ تھے یہ جوان ہے تو اس کا کام چھا کام ہو گئے عزیز آنے کے رامے یہ جناب علی اکبر علیہ السلام بہت رتبہ حضرت علی اکبر جملہ پیش کر رہا ہوں حضرت علی اکبر جو جناب زینب کی محبتوں کا مرکز ہوں تو جیے کیا مقام ہوگا تو بی بیوں کی محبتوں کا مرکز ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام اسے کہا گیا پوری آپ دونوں جگہ شہادت نہیں پڑھ سکے مسائب میں لوگ سب نہیں کر پا رہے تھے تو اس لئے ہم نے مکمل وہاں پہ شہادت نہیں پڑھی بیس منٹ پندرہ بیس منٹ مسائب پڑھ پایا اسے کہا گیا کہ تفصیل سے پوری شہادت پڑھ دیجئے اس سے پہلے کہ میں پوری شہادت پڑھوں صرف ایک جملہ یہاں پہ اپنے کو ساتھ سے پیش کرنا چاہتا ہوں موسیقی